ہلو گائز اسلام علیکم نمشکار ترقی کے لئے اور سب لوگ مل کے رہیں اس کے لئے ضروری ہے تب ہی دیش کی ترقی ہوگی تو میں ان کو ملوانا چاہتا ہوں آپ لوگوں سے اور ان کی کچھ ایک دو لائن میں بولواؤں گا جو انگلیش میں ہی بولیں گے میں ان کو ٹرانسلیٹ کروں گا اور آپ لوگوں کو بتانا چاہوں گا کہ یہ جو سیریا میں ابھی جو حالات ہیں وہ اپنے ہندوستان میں نہ ہو جس کے لئے ہم لوگوں کو محبت کے دنگے جو کرتے ہیں وہ ہوتے رہنا چاہیے سب لوگوں کو مل کے رہنا ہے تو میں ملواتا ہوں اپنے ایک دوست سے جن کا نام ہے مسٹر ایمن وہ رہنے والا ہے سیریا کے یہ ہے مسٹر ایمن ہائی ہلو ایفریون مائی نام اس ایمن میں 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 اسیریا اور میں آپ کو جان کو ہمارا جن کے لئے بھی در اندیہ اور میں بہت نہا ہوں اور میں بہت نہا ہوں ہم معلوم مانا مناسبات لئے جو بھی جو سوالے ہیں جو سوالے ہیں ۔ ستا کمواز مجھے تكامی سے معلوم لوگا ہم متکی حاصل کتاب سوالے ہیں بیترکیت ہے ہم متکی ہے حاصل اس کو فرند حاصل کی حاصل کے پاس حاصل کی اور جوال اس سے بار اور ہے جی tierra debating اس کے ساتھ جائے Jaci کوئی حر کا ان家 رو خایی ہے اور پیام rooting ہے غریش genetics ہماری میں فÍ Thanos یوں اسیں اور م Partیٰ psی vlot اور ی اور من سے احازت ہے آنچہ لئے کوئی درگوں کا ، دور پر Reidو کے ایک بنام در asking Every جacedھے لہذا ہے اس کا ایسی طریقہ رہنگیز ہی کرنے کے لیگا تھوڑی ماری طرح طریقہ شہر ہیں جیسے ہیں اس کا اس کے مطلب環ہ کیومکہ کا نکمہ ہے جب آپ نے اکیشت کو دیاری کیا ہے کیوں میں میں لے دائم کرنے بھی لجب میں جب ہمارا ہماراً زیادہ دیکھنوں میں باست درے ہندو اور فریڈیوں اور موسیٰن کے لائے ہی نے چیاری میں بندے کیدے اور دینیوں کے لیے کیسے ہیں کہ کیا؟ کہ انداری ہمیں جانتے ہیں کہ حمومت ہے نہیں ہے حمومت ہے حمومت ہے اور حمومت ہے فراجہ شہر ویڈیوہی ہیں پہمچنے کے لئے ہمیں اندارے کسی گزن مجمد انداری ہمیں ف کسی نمید جاییہی کامیدی میں نے آپ Renaultی کا کمید اور جنگیہ سے پیدا کیا کامیدی کامید laboratories سے کامید کیا کمید دوسیاں سے پیدا کیا جنگیوں کے لئے ایک ساتھ مویروس کے لئے جنگیب تماماً لازم آپ شروعے حساس کے لئے جنگیرون جنگیرون اور جنگیرون سب سے کامیدا اور بیرے ہی شروعے ساتھ بھی باپر کامیدی book be proud you are Indian be proud you are from this country be proud you have this color be proud after that you have this people you have others but first you have to be brought you are from India than death and also when you woke up کیونکہ کبھی 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 ہی میں نہیں کرنا میزرگم کیونکہ ерт؟ کیونکہ باستی دیکھین جنگ جب ہتاں چیہی دیکھین جب ہتاں اور جانب ہتاں جلد ہے کہ اذا فرام بے رہی ہتاں تو کہ نہیں آدم jabد بہتا کبھی ہتاں شکریہ تو ایک منجا وہاں نعمد کیا لذا فلوس آپ کے ساتھ دیں گفت سے کے ساتھ اور اگر آخر فرائن ہم احساسا فرائن میں بحقا جائے فرائن ہوں ان کے ساتھ طور پیچھے ہیں اور آخر ساتھ مجدوك بنے داخل اور مجدد آپ کا شارہ ساتھ محافظ خیلی نعمارہ تو ابھی آپ لوگوں نے سنا یہ انہوں نے کیا کہا میں ایک بار بتا دیتا ہوں انہوں نے یہ کہا کہ جو بھی ہندوستان کے رہنے والے ہیں سب سے پہلے آپ لوگوں کو بہت بہت مبارک باد ریپبلک ڈے پر اس کے بعد انہوں نے اپنے اس حالات کے بارے میں بتایا جو وہ فیل کر رہے تھے فیل کیے ہیں اپنے دیش میں رہ کر انہوں نے یہ کہا کہ اپنے مذہب سے محبت کیجئے لیکن آپ کو اور بھی زیادہ محبت اپنے لینڈ سے کرنا جہاں آپ رہتے ہیں جہاں پر آپ جیتے کھاتے ہیں جہاں پر آپ ہر کام کرتے ہیں اپنے بچوں کو وہ بولتے ہیں کہ آپ دیکھو یہ سیریا کے رہنے والے مسلم ہیں اور یہ اپنے ہر جگہ پر لے کے بچوں کو جاتے ہیں دکھانے کے لئے ٹیمپلز میں لے کے جاتے ہیں چرچ میں لے کے جاتے ہیں دکھانے کے لئے کہ دیکھو کہ ایسے بھی لوگ ہیں دنیا میں جو جیتے ہیں اور اپنی زندگی سے زیادہ ان کی زندگی کے بھی مدد کرنی ہے محبت کرنی ہے جو لوگ ہمارے ساتھ رہتے ہیں اس دنیا میں تو یہ جو چیز ہے نا بہت امپورٹنٹ ہے جو یہ سکھاتے ہیں اپنے بچوں کو آج میری بات ان سے ہو رہی تھی تو میں نے بولا کہ ٹھیک ہے آپ اپنی زبان سے بتائیے کیونکہ سیریا کی جو حالات ہیں وہ پوری دنیا دیکھ رہی ہیں اور وہی آنے والا کل ہو جائے گا جب ہندوستان میں ہندو مسلم کے نام پر لڑائی جھگڑے ہوں گے تو پوری دنیا ہم لوگوں کو دیکھ کے ہسے گئے کہ یہ دیکھو اتنی بڑی کنٹری اور آپس میں یہ لوگ لڑ کے مر رہے ہیں تو بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو آگ لگانے کی کوشش کرتے ہیں آپ لوگ اس آگ کو مت لگنے دیجئے مہربانی کر کے اس بات کو آپ لوگ سیکھئے ایک ایسا انسان بولا ایک ایسا انسان جو سیریا کے رہنے والے ہیں جو وہاں کے حالات کو دیکھ کے آ رہا ہے خود اس کے مکان کو گرا دیا گیا ہے ٹوٹ گیا ہے برباد اب یہ واپس بھی نہیں جا سکتے یہ چیزیں جب ہم لوگ دیکھتے ہیں اس کے باوجود بھی اگر ہم لوگ نہیں سیکھتے ہیں تو پھر ہم لوگ انسان کہلانے کے لائق نہیں ہیں تو آج ریپبلک ڈے ہے پلیز آپ سب لوگ ایک وعدہ کیجئے خود سے کہ ہم لوگ کبھی بھی کوئی سمپردائک والی بات کو نہ شیئر کریں گے نہ بولیں گے اور نہ ہی غلط کو برداشت کریں گے جو اگر غلط کرتا ہے ہو سکتا ہے وہ مسلم سماج کا ہے تو ہم اس کو نہیں بولیں گے چھوڑ دو جانے دو وہ ہندو سماج کا ہے تو آپ بولیں گے کہ نہیں رہنے دو غلطی کر رہا ہے تو اس کو نظرانداز کرو نہیں آپ اس کو سمجھانا بھی ہے اس کو بتانا بھی ہے کہ غلط ہے یہ ہمارے سویدھان سے اوپر کچھ بھی نہیں ہے آج کے ہی دن سویدھان لاغ ہوا تھا ہمارے دیش میں تو اس کی عزت رکھنی ہے اور ووٹ دینا ہے ضرور کیونکہ ووٹ آپ کا ووٹ ہمارے دیش کے سویدھان کو مجبوط بناتا ہے ٹھیک ہے گائز چلیے میری کوشش ہے کہ جو اس بندے سے میں نے بات کرائی ہو سکتا ہے اس کی بات سمجھ میں آگئی ہوگی جس نے جو لاش میں بولا تھا بی پراؤڈ بی پراؤڈ ٹو بی این انڈیان دیکھیں یہ خود یہ بولا ہے کہ آپ کو اس بات کا غرب ہونا چاہیے کہ آپ ایک ایسے دیش کے رہنے والے ہیں بیچارے کے پاس دیش نہیں ہے اس بندے کے پاس دیش نہیں ہے رہنے کو جو واپس اپنے گھر کو جا سکے تو انہوں نے یہ بتایا کہ آپ لوگ پراؤڈ فیل کرو کہ آپ کے پاس سب کچھ ہے اس کو سینچنا ہے اس کو بڑھیاں بنانا اس کو اور ترقی دیلانا چلیے تینکیو بیری مچ گائز تینکیو بیری مچ آپ لوگ اپنا خیال لکھئے اور آنے والے دنوں میں جو الیکشن ہونے والے ہیں ووٹ ضرور دیجئے گا پکنک پتھ منائیے گا ووٹ ضرور دیجئے گا تینکیو بیری مچ گائز تیک کیر اور اسے اور سٹرانگ بنائیے مجبود بنائیے اپنے ریپبلک کو اپنے کنٹری کو اور اپنے سمیدھان کو تینکیو گائز جائے ہند جائے بھارت